اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایسی ویڈی برڈ چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ بریڈنگ سیزن کے لیے سیڈ مکس کیسے تیار کرنا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے برڈز کو ایک بہترین سیڈ مکس کی ضرورت ہے تاکہ برڈز اچھی بریڈ کر سکیں تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے اور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا دان اپنے برڈز کو یوز کروانا ہے اور کس دانے کو وائڈ کرنا ہے لیکن میں دانے کی پرائز منشن نہیں کروں گا کیونکہ ہر جگہ دانے کا ریڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا جی آج کا جو چارٹ ہے وہ میں نے چالیس کلو کے حساب سے بنایا ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیس کلو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹی کو عادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کلو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اتنی کوانٹی میں آپ نے یہیے دانیں ڈال لے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا اچھا جی نمبر وان کی طرف چلتے ہیں نمبر وان پر ہے چینہ یہ آپ نے دس کلو ڈالنا ہے یہ برڈ کا پیٹ بھرتا ہے چینہ جو ہے وہ برڈ کا پیٹ بھرتا ہے اصلی سورس برڈ کے پیٹ بننے کا یہی ہے تو چینہ آپ نے دس کلو شامل کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے دیسی کنگنی لے رہی ہے تین کلو میں آپ کو ویڈیو کے اند پر یہ چار لکھ کے بھی دکھا دوں گا آپ یہ دانہ کسی بھی اچھی دکان سے بنوا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ پرندوں کی دکان سے یہ دانہ نہ خریدیں کیونکہ اس میں بہت سے بیکٹیریا وائرسز بغیرہ ہوتے ہیں تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دانے کا سیپریٹ سسٹم رکھیں اور برڈز کا سیپریٹ رکھیں تاکہ اس سے کسی بھی قسم کی بیماری آپ کے شرٹ میں نہ آسکے تو چینہ ہم نے کر لیا دس کلو دیسی کنگنی جو ہے وہ تین کلو گول کنگنی دو کلو اسی طرح کنیری جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین کا بہت بہترین سورس ہے سورس آف پروٹین ہے اور برڈز کو سیزن میں پروٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے کنیری کا ریٹ تھوڑا زیادہ ضرور ہے لیکن آپ کو تقریباً چار کلو لازمی ایڈ کرنا چاہیے چاریس کلو دانے میں یعنی کہ دس کلو میں آپ ایک کلو استعمال کروا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کوانٹی میں تو نہیں ہے لیکن برڈز کو اس سے بہت پائدہ ہوگا اچھا جی اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے خورتم بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے برڈز خورتم نہیں کھاتے لیکن جب آپ انہیں خورتم ڈالیں گے تب ہی انہیں کھانے کی عادت پڑے گی یہ برڈز کے فرٹیلٹی کے لئے بہترین چیز ہے تو اگر آپ یہ اپنے برڈز کو نہیں دے رہے تو لازمی دینا شروع کریں خورتم آپ ایک کلو استعمال کروا سکتے ہیں چالیس کلو دانے میں تو اگر یہ بیس کلو ہوگا تو آپ آدھا کلو خورتم اپنے دانے میں شامل کر سکتے ہیں تو اس لئے خورتم لازمی ڈالیں یہ فرٹیلٹی کے لئے بہترین چیز ہے اسی طرح جائی جو ہے وہ آپ چالیس کلو دانے میں ڈیٹھ کلو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بھی فرٹیلٹی کے لئے بہترین چیز ہے جائی برڈز کو فرٹیل کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے اور یہ آپ ڈیٹھ کلو استعمال کر سکتے ہیں چالیس کلو دانے میں اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے سن فلاور یہ بڑی اہم چیز ہے برڈز کے لئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سن فلاورز کو بہت زیادہ مقدار میں ایڈ کر لیں گے تو برڈز ہیٹ پر آئے گا اور اچھی بریڈ کرے گا کیونکہ برڈز سن فلاورز خوش ہو کے کھاتے ہیں لیکن بہت سے سینئر فینسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ لیور پر بھاری ہوتا ہے کیونکہ یہ اویلی سیڈ ہے اس کو منیمم کیا جائے اور یہ کلتی نہ کریں کہ بہت زیادہ سن فلاور ایڈ کر دیں اس سے بعد میں جا کے بہت سے لیور ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے برڈز ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں یہ اویلی سیڈ ہے اس میں بہت زیادہ اویل ہوتا ہے اس کو بہت کم مقدار میں استعمال کیا کریں یہ جلدی برڈ کو حضم نہیں ہوتا اس لئے ہم اسے ڈھائی کلو ایڈ کریں گے چالیس کلو دانے میں چالیس کلو دانے میں ڈھائی کلو اور بیس کلو دانے میں سوا کلو سن فلاور ایڈ کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد ہے بھانگ کے بیج یہ آپ کو دو کلو کرنے چاہیے بھانگ کے بیج بھی بہت ہی اچھے اور ایفیکٹیو ہیں بریڈنگ سیزن کے لیے اس کے بعد آپ کو چاہیے السی السی آپ نے ایک پاؤ کر لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پاؤ تل شامل کر لینے ہے یہ میں آپ کو چالیس کلو دانے کی مقدار بتا رہا ہوں السی اور تل چالیس کلو دانے میں صرف ایک ایک پاؤ ڈالنے ہیں اگر دانہ بیس کلو ہوگا تو اس میں آدھا آدھا پاؤ ڈالسی اور دل شامل کریں گے اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے سرسوں سرسوں بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ برڈز کی فیدر کوالٹی کو بڑھاتی ہے سرسوں آپ نے ایک پاؤ ایڈ کر لینی ہے اور تارہ میرا بھی آپ نے ایک پاؤ ایڈ کر لینا ہے تارہ میرا تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو برڈز اسے کام ہی کھاتے ہیں لیکن برڈز کیلئے یہ بہترین چیز ہے اس سے برڈز کا ایمیون سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے یہ چاریس کلو کا چارٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس حساب سے آپ چاہے چاریس کلو بنا لیں چاہے اسی کلو بنوالیں یا چاہے بیس کلو بنوالیں لیکن اس کی کوالٹی کو آپ نے کائلکلیٹ کر کے شامل کرنا ہے یہ ایک بہترین سیڈوکس آپ کا تیار ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ کے برڈز کا دانہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ اچھی بریڈ نہیں کریں گے اور برڈز کا سروائیول ریشو بھی اچھا نہیں ہوگا اس لئے آپ نے یہ چیزیں اپنے برڈز کو لازم استعمال کروانی ہیں اگر کسی بائی کو مزید انفرمیشن کی ضرورت ہو تو آپ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کافی اچھی لگے ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ